ہالو فرنڈز، ویلکم بیک ٹو میر چینل اوز کی آس نے اتنے کم وقت میں کیسے اتنی نام اور شورت حاصل کر لی اور کیسے یہ ترکی کے موسٹ پاپولر ایکٹرس کی لسٹ میں آ گئی بتائیں گے آج کس ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانے سے پہنچتی رہیں سو فرنڈز، اوز کی آس نے ابھی تک صرف تین سیریز میں ہی کام کیا ہے اور چوتھے سیریز کی شورٹنگ میں آج کل بیزی ہیں اوز کی آس کے فرسٹ سیریز کا نام اتنی سن کوئی ہے جو کہ دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوا تھا یہ قبر اوز کی کے فینس کے لیے حیران کن ہوگی کہ اس سیریز میں اوز کی آس لیٹ رول پر نہیں تھی اتنی سن کوئی میں اوز کی آس نے ذلیحہ کا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد اوز کی آس کو ان کے لائف کی بیسٹ اوپرشنیٹی ملی جس سے وہ بہت ہی کم وقت میں اوز کی آس نے وہ نام اور شہرت حاصل کر لی جو بہت ہی کم کسی اور کو ملتی ہے اسی پروجیکٹ کی وجہ سے اوز کی آس نہ صرف ترکی کی بلکہ پوری دنیا کی موسٹ فیورٹ ایکٹرس بن گئی ان کا سیکنڈ سیریز جس میں ہمیں اوز کی آس کی بیسٹ ایکٹنگ دیکھنے کو ملی ہے وہ یمن سیریز ہے یمن سیریز ترکی کے موسٹ پاپلر سیریز میں سے ایک ہے یمن کے فینس نہ صرف ترکی میں بھلکہ پوری دنیا میں ہی بہت زیادہ ہیں اس سیریز میں اوز کی نے ریحان کا رول پلے کیا تھا ریحان ایک گاؤں میں رہنے والی مصوم سی لڑکی ہوتی ہے جو کہ اپنے انکل کی لاسٹ وشپوری کرنے کے لیے ان کے بگڑے ہوئے بیٹے ایمیر سے شادی کر لیتی ہے اور پھر ریحان کی لائف پوری طرح سے چینچ ہو جاتی ہے ریحان کو بہت سی پروبلمز فیس کرنا پڑتی ہے لیکن بات میں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے اس سیریز میں ریحان اور ایمیر کی جوڑی آڈینس کا بہت زیادہ پسند تھی اور ان کی فین فالونگ بہت تیزی سے بڑھ گئی اوز کی آس نے یمن سیریز کے دو سیزن میں ہی کام کیا اور تیسرے سیزن کو وہ چھوٹ کر چلی گئی تیسرے سیزن کو چھوٹ کر انہوں نے ایک نئی سیریز سول یمن کو سائن کر دیا اوز کی آس نے سول یمن میں لیٹرول پلے کیا اس سیریز میں اوز کی نے سارا کا کردار ادا کیا سارا ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتی ہے اور وہ ایک ہوتل میں جوب کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے پڑھائی بھی کر رہی ہوتی ہے سول یمن سیریز کی بھی رومانٹک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے سول یمن سیریز کی کل تیرہ ہی ایک ساتھ ہیں اس سیریز کو وہ ہائی ریٹنگ نہیں ملی جو کہ اوز کی آس کے لاسٹ سیریز یمن کو ملی تھی ان کے فینس یمن سیزن فور میں اوز کی کو ریحان کے کریکٹر میں واپس دیکھنا چاہتے تھے آڈینس نے سیزن ثری میں اوز کی آس کی ایپسنٹ کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ مس کیا اور ان کے فینس سیزن فور میں اوز کی کو ریحان کے کریکٹر میں واپس دیکھنے کے ریکویسٹ کر رہے تھے پر اوز کی آس نے ایک نئے پروجیکٹ کو سائن کر لیا جس کا نام ون آف اس ہے اس سیریز میں اوز کی آس ہوا کا رول پلے کر رہی ہیں جو کہ ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور ہوا کو ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے جس کا نام آدم ہے اور وہ ایک کرسٹن فیملی سے بلونگ کرتا ہے دونوں کی فیملیز ان کے پیار کے خلاف ہوتی ہیں اور وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے بہت ہی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایک بہت ہی فنی اور انٹرسنگ سیریز ہے تو فرنس اوز کی آس کا کون سا سیریل آپ کا فیوریٹ سیریل ہے اور کیوں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور فرنس کیسے لگی آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر بھی کہتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا